اس وقت دنیا کا مستقبل دعو پہ لگا ہوا ہے اور یہ سب ڈیپینڈ کر رہا ہے کچھ سرخ رنگ کے بچنوں پہ جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا پرانی سہونی ایک پروفیسی ہے کہ جب یہ سہونی لوگ واپس آئیں گے غزہ میں اور جو تھرڈ ٹیمپل ہے جنبی سلمان علیہ السلام کا اس کو تعمیر کیا جائے گا اور اس کے بعد دنیا یہودی ہو جائے گی اس طرح کی یہ پروفیسیز ان کی بائبل میں یہ موجود ہیں ان کی جو مقدس کتابی ہیں تورات ان تالمود ان سو فورت جو کہ وہ mostly old testament کا حصہ ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ بڑے particular type کے کچھ بچڑے ہوں گے یا گائیں ہوں گی جن کی قربانی کے بعد یہ سارا کچھ ہو جکا ہوگا وہ requirements کیا ہیں ان کی well requirements یہ ہیں کہ وہ سرخ رنگ کے ہونے چاہیے اور صرف سرخ رنگ کے ہونے چاہیے ان کے جسم پہ ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے کسی اور رنگ کا حد یہ ہے کہ ان کے جو پاؤں یعنی ان کے جو کھر ہیں وہ بھی لال رنگ کے ہونے چاہیے اور یہ کہ قربانی کے وقت ان کی عمر تین سال کی ہونی چاہیے اب سوال یہ ہے کہ آپ ایسے بچڑے کہاں سے لے کے آئیں گے بہت عرصے سے سہونی اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے جگہ جگہ ایسے جانوروں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جو سرخ بھی ہوں اور اتنے سرخ ہوں کہ ان کے کھر بھی ساتھ سرخ ہوں اور یہ کہ ان کی ایج بھی ایسے میچ کر رہی ہو گئے قربانی کے وقت وہ تین سال کے ہوں بلاخر یہ بچڑے ان کو مل گئے ٹیکسس امریکہ سے یعنی اپیرنٹلی میڈلیس سے نہیں کسی اور جگہ سے نہیں بلکہ ٹیکسس سے یہ ان کو مل گئے وہاں پہ پابندی ہے کہ آپ لائف سٹو کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو پھر بڑے طریقے سے ان کو پیٹس یعنی کہ پالتو جانوروں کے طور پر کلاسیفائی کیا گیا اور وہاں سے ان کو ایکسپورٹ کیا گیا اسرائیل میں جو کہ ویسٹ بینکنی کے مغربی کنارے کے کسی انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ وہ موجود ہیں اور کیلکولیٹ کی جائے ان کی ایج تو یہ تقریباً ایپریل دوہزار چوبیس کا ٹائم بنتا ہے کہ موسٹ پروبولی ان کو سیکریفائس کیا جائے گا واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے کہاں بنانا ہے جہاں پہ مسجد اقصہ ہے تو مسجد اقصہ کو گرا کے یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا لیکن اس وقت سہونی اپنے مذہب کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی پاکیزگی کے اس میار پہ نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں اس کے لیے ان کو پاکیزہ ہونا پڑے گا پاکیزہ کیسے ہوں گے بل ان کے مذہب کے مطابق یہ جو بچڑوں کی ایک کوالٹی میں نے بتائی ہے ان بچڑوں کو زوا کرنے کے بعد ان کو جلایا جائے گا اور ان کی راکھ پانی میں مکس کر کے ان سے پھر کچھ سہونی ہوں گے جن کو پاکیزہ کیا جائے گا اور پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ عبادت کر سکیں اور اپنا جو ٹیمپل ہے وہ بنا سکیں لیکن یہ ٹیمپل ہے مسجد اقصہ پہ مسجد اقصہ کی جو ایکسکویشن ہے اس کے زیر زمین کھدائی ہے یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے یہ کوئی ڈھکی جوپی بات نہیں ہے ویلڈ ڈاکومنٹڈ رپورٹس ہیں اس بارے میں تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرا دیا جائے یہ ایک گلوبل آوٹریج ہے اس لیے میں ویڈیو کے شروع میں کہا کہ جو دنیا کا امن ہے وہ اس وقت ڈپینڈ کرتا ہے ان بچھڑوں پہ کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو مسجد اقصہ کا تو وہی مقام ہے جو مسلمانوں کا کا کسی بھی مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے یعنی کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد یہ تیسری مقدس ترین جگہ ہے تو امیجن کریں کہ کل کوئی مسجد نبوی کو ماذا اللہ خاکم بدہن اس کو شہید کرنے کے لیے آجائے یا خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آجائے یہ تقریباً ویسی ہی سیچویشن ہے تو اگر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر مسلمان کیا کریں گے خاموش رہنے کا اپشن نہیں بچے گا یہ ایک اس کا انڈ یہ ہے کہ مسلمان جو ایک گلوبل یعنی کہ صورتحال لوکل جھڑپوں سے سٹارٹ ہو کے بعد میں یہ گلوبل بن جائے جس کا دنیا کو بہت نقصان ہوگا اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید اسرائیل پھر صفحہ ہستی سے مٹ چے تو کہ ظاہر سی بات ہے یہ مسلمانوں سے آپ کی جنگ ہوگی تو اسرائیل کی تجارت بھی ساری مسلمان ملکوں کے ذریعے ہوتی ہے اس کی جو امداد ہوتی ہے وہ بھی مسلمان ملکوں کے ذریعے ہوتی ہے تو پھر اگر وہ رک جاتی ہے تو اسرائیل کا گلہ گھونڈ جاتا ہے وہ مسلمان ملکوں میں گھرا ہوا ہے تو یہ ایک possibility ہے دوسرا یہ ہے کہ مسلمان حکمران اسی بے غیرتی کا ثبوت دیں جس کا دے رہے ہیں میں عام طور پر ایسے الفاؤج استعمال نہیں کرتا لیکن جب آپ ہزاروں بچوں کی ان کی شہید ہوئے ہوئے جسموں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو گلیوں کے کتب ہم بھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ تہذیب کو سسپنٹ کرنا پڑتا ہے یہ بے غیرتی ہے جو ہماری حکمران کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پھر کچھ ایسا ہو جائے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مسلمانوں کے حیث یہ دنیا میں zero رہ جاتی ہے آپ آرگو کر سکتے ہیں کہ اس وقت کونسی بڑی اچھی ہے لیکن اس وقت at least کچھ نہ کچھ ہماری relevance رہ جاتی ہے لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ relevance بھی ختم ہو جاتی ہے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کچھ fringe groups ہیں یہ اسرائیل کی national policy کا تو حصہ نہیں ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اسرائیل کی national policy کا حصہ نہیں ہے کچھ بڑے ultra کچھ قسم کے extreme right wing ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ theory اس حوالے سے doubt میں پڑ جاتی ہے کہ جیسے میں نے آگے کہا کہ American قوانین کے مطابق تو یہ export ہو ہی نہیں سکتے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ سہونی اور کچھ عیسائی group private groups وہ قانون کو اس level پہ manipulate کریں کہ ان کو پالتو جانوروں کی category میں ڈال کے یہاں پہ ان کو لے آیا جائے کچھ نہ کچھ تو اس میں حکومت کا حصہ ہو ہی گا otherwise تو یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر اتنی secrecy کیسے ہو سکتے کہ کسی کو نہیں پتا اس کی کوئی protection ہوگی کوئی اس کی حفاظت ہوگی تو یہ government کے بغیر ممکن نہیں ہے تو یہ بھی اپنے جگہ پہ ایک مسئلہ ہے پھر تیسری چیز اس میں بہت اہم یہ ہے کہ اس میں جو عیسائی شامل ہیں کچھ evangelical christians جس میں شامل ہیں وہ بزاعت خود ایک پریشانی کی بات ہے وہ اس لیے کہ اور یہ ایک طرف پریشانی کی بات ہے اس حوالے سے کہ یہ تو multi dimensional ایک چیز ہونے لگی ہے multiple efforts ہیں اور دوسری طرف اس میں ایک interesting پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ عیسائی اور سہونی دونوں ہی ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لئے تعاون کر رہے ہیں یعنی کہ جن christians کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا view یہ ہے کہ جب مسجد اقصہ گر جائے گی اور وہاں پہ تھر temple بنے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد جو سہونی ہے ان کو ختم کر دیا جائے گا اور جو سہونی ہے ان کا خیال ہے کہ نہیں وہاں پہ جو باقی دنیا ہے including عیسائی یہ سب ختم ہو جائیں گے انہوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں مسجد اقصہ کا گرائی جانا شہید کیا جانا کیا یہ واقعی ممکن ہے future کو تو کوئی predict نہیں کر سکتا لیکن یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے نو مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے کہ ایسے جنوروں کی قربانی کی کوشش کی گئی اور وہ کامیاب ہوئی اس لیے ہے کہ سہونی پہلی دفعہ اس position میں ہے اتنی ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں نمبر ایک یہ نمبر دو یہ کہ already غزہ میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے تو ان حالات میں سہونی جو کہ جھوٹ بولنے میں کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتے کیا بعید ہے ان سے کہ وہ کچھ اس طرح کی situation create کر دیں یا اس طرح کا دعویٰ کر دیں کہ مسجد اقصہ میں کچھ دہشت کر چھپے ہوئے اور اس پہ حملہ کر دیں یا یہ کہہ دے کہ اندر جا کے ہم نے تو بڑا ایک discrete operation کیا تھا لیکن اس کے باوجود غلطی سے کچھ ہو گیا ہم سے اور وہ جو امارت ہے وہ گر گئی ہے یعنی کہ اس طرح کی بہانے بازی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے اور جو مسلمان حکمران ہیں یہ تجربہ ہو جانے سے پہلے ہی اسرائیل پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اس کو روک دے یہ تجربہ نہ ہونے دیں کیونکہ یہ تجربہ اگر ہو جاتا ہے اور یہ بھلے پرائیوٹ گروپس ہی ہیں جو اسرائیل میں کر رہے ہیں لیکن اگر پورے ملک میں یہ دو ہزار سال کی پروفیسی اگر یہ پھیل جاتی ہے اور پورا ملک اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر مسجد اقصہ کو بچانا ناممکن ہو جائے گا اور اگر مسجد اقصہ شہید ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہی حکمران جو آج غزہ کے لئے نہیں بول رہے ہیں ان پہ زمین تنگ ہو جائے گی کیونکہ مسجد اقصہ کا گر جانا یہ محض ایک مسجد کا گر جانا نہیں ہوگا یہ تین مقدس ترین عبادت کا ہیں مسلمانوں کی ان میں سے ایک ہے and that will be a very very difficult situation ہمارے اپنے رولرز کے لئے اس ساری situation کو بچانے کا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسرائیل پہ maximum pressure پہلے ڈالا جائے کہ آپ کی تجارت آپ کی امداد سب کچھ روک دیا جائے گا اگر یہ کام ہوا otherwise دنیا میں کس level کا بلواہ ہو سکتا ہے اللہ ہی بچائے اس سے